جنپت کے رامگر تال تھانا چھت کے گائے گھاٹ بزرگ میں برسپتیوار کی دیر رات تین بجے اپنی پریمیکہ سے ملنے اس کے گھر میں گئے بیس ورشی پریمی یوک گوتم کی یوتی کے گھر والوں نے پیٹ پیٹ کر ادمرہ کر دیا اس تھانی لوگوں دوارہ پیار بھی کو دی گئی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس اسے تھانے لے آئی جہاں گمبیر حالت میں پولیس نے یوک کو دلہ اسپتال پہنچایا جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا پولیس نے مرتک کے پیٹا عمر کی تحریر پر پرشورام یادو اس کے بیٹے اکاش یادو سمیت آٹھ سے دس اگیات لوگوں پر ہتیا کا کیس درج کیا ہے اس دوران پولیس نے آروپی پیٹا پتر کو ہراست میں لیا ہے مرتک کے پیٹا عمر نے پولیس کو دیے گئے تحریر میں لکھا ہے کہ گوتم کسی کام سے گائے گھاٹ بزرگ گاؤں گیا تھا کافی دیر تک واپس نہیں آنے پر اس کی تلاش میں نکلے تھے اسی دوران پرشورام کے گھر پر گیا تو دیکھا کہ اسے چور بول کر پرشورام آکاش اور آٹھ سے دس اگیات لوگ اس کی پٹائی کر رہے تھے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو آروپیوں نے دوڑا لیا بھاگ کر جان بچائی اور پھر پولیس کو سوچ نہ دی پولیس نے تحریر کے آدھار پر کیس درج کر گھٹنا کی جان شروع کر دی ہے اس دوران پریجنوں نے پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے دلہ اسپطال کی مرچری میں جنگ کر ہنگامہ کیا پریجنوں کا کہنا تھا کہ گائے گھاٹ بزرگ گاؤں میں گوتم کی بیرہمی سے پٹائی کی گئی تھی مگر پولیس نے سمجھ سے اسپطال نہیں پہنچایا شکروار کے صبح قریب سات بجے کے بعد پریجن رامگر تھال تھانے پہنچے تو دیکھا کہ دو ہومگارڈ اسے لے کر آئے اور اس کی حالت نازوبتی پولیس سے اسپطال لے جانے کو کہا گیا لیکن پولیس نہیں لے گئی بعد میں جب اس کا شریر تھنڈا پڑ گیا تو پولیس اسے لے کر دلہ اسپطال گئی اور اس کی موت ہو گئی پولیس کی لاپروہی سے موت کا آروپ لگا کر ہنگامہ کی سوچنا پر پہنچے سی او کوتوالی نے معاملہ شاند کر آیا گرامیڑوں کی مانے تو گوتم کا گائے گھاٹ کی یوتی سے پریم سمبند تھا رات میں وہ گھر میں داخل ہو گیا تھا اور اس کی جانکاری ہونے کے بعد گھر والوں نے اس کی بیرہمی سے پٹائی کی تھی پھر پولیس کو چور بتا کر سوچنا دی پولیس اسے لے کر تھانے چلی آئی اس کی پٹائی ہونے کے باجود اسے اسپطال نہیں پہنچا آیا گیا اور حالت بگڑنے پر اسپطال بھیجا گیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی جس کے سمبند میں اس ایس پی ڈاکٹر ویپن ٹاڈا نے کہا کہ گھر میں چور گھسنے کی سوچنا پر ڈائل 112 کے پولیس موقع پر گئی جانچ میں پتا چلا کہ یوک گھر میں یوٹی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کی جانکاری ہونے کے بعد اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی چوٹ لگنے کی وجہ سے اسپطال پہنچا آیا گیا مگر اس کی موت ہو گئی پتا کی تحریر پر کیس درج کرائے گیا ہے یوٹی کے پتا کو ہراست میں لیا گیا ہے جانچ کی آدھار پر کاروائی کی جا رہی ہے اس سمبندے گورکپون نیز سے بات کرتے ہوئے مرتک کی بھابی رادہ سنگھ مرتک کے بھائی اپیندر اور ایس ایس پی ڈاکٹر ویپین ٹاڑا نے کہا مرتک کی بھائی مرتک کی بھائی مرتک کی بھائی مرتک کی بھائی تشکل کریں مرتک کی بھائی مرتک کی بھائی جو اس کے بعد یہ آئی سکھ لئے یہ آئی خوال مجھے موسیقا 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 اس کو ان کو پوچھا ہوں کہ مطلب سر لے جا سکتا ہوں باڑی کو اپنی دوائی کیلئے مطلب کرا سکتا ہوں کچھ بتا دیجئے تو بولنا ہے نا ہی سر آئیں گے جب وہ کر دیں گے تب آپ لے کے چلی جانا میرا بھائی یہ ساگا چھوٹا مجھے ہاتھیس ہے ہاتھیس ہے چاہ مانگ کر رہا ہے آپ نیا چاہیے نیا دلوا دیجئے آج تانہ رامگر تال میں یوپی ایک سو بارہ پر صبح سوچنا پرافت ہوئی کہ ایک چور ایک گھر میں گز گیا ہے اس میں پی آر وی موقع پر گئی اور وہاں سے یوک کو پکڑا پی آر وی نے جو جانچ کی گئی وہاں موقع پر اس میں پتا چلا کہ جو یوک ہے وہ اس گھر میں یوٹی سے ملنے آیا تھا جس پر کی پریجنوں نے اور آس پاس کے لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی جو یوک ہے اور لڑکی کے پتا دونوں کو پولیس تھانے لے آئی وہاں سے یوک کو چوٹ لگی تھی اس لئے اسپطال بجوائی گیا اس میں یوک کی اسپطال نے مرتب ہوئی ہے جس میں کی پریجنوں کی دی گئی تحریر پر مقدمہ درج کروایا جا رہا ہے اور جو یوکی کے پتا ہے اس کو پولیس نے عراسط میں لے کے پوشتاج کر رہی ہے آگے جو بھی ساکشے آئیں گے اس کے آدھار پر کاریوائی کی جائے گی پھلال شو کا پوشت موٹم کروا مقدمہ درج کر آگے کاریوائی کی جا رہی ہے